بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سی کسٹر شربت کی ریسپی جو کہ رمضان کے لیے ایک آئیڈیل ریسپی ہے اسے آپ افطار میں بنا کے رکھ سکتے ہیں ویسے بھی گرمیوں کا موسم ہے تو آپ اسے گرمیوں میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست بنتا ہے یہ شربت اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کا شربت آپ نے پہلے کبھی نہیں پیا ہوگا بہت ایزی طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بس آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے کسٹر شربت کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم سب سے پہلے ایک پیالی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس کسٹر پاودر ہے یہ ہمارے پاس ونیلا فلیور میں ہے آپ کے پاس کوئی سا بھی ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ہم اس میں کسٹر پاودر ایڈ کریں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون تھرڈ کپ پانی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اسے لمس فری کر دیں گے آپ لوگوں نے اچھے سے اسے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی گھٹلی اس میں باقی نہ رہ جائے کسٹڈ ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسس میں دوسری طرف گیس پہ رکھ دیں گے ہم ایک راہی اور اس میں ڈالیں گے ایک لیٹر دودھ ہے ہمارے پاس دودھ آپ لوگ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس ریسیبی میں ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر دودھ میں ہم اچھی طرح سے اُبال آنے دیں گے یہاں پر دودھ میں اچھے سے اُبال آنے لگ چکا ہے اور یہاں پر فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ون تھرڈ کپ ہمارے پاس چینی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے چینی کو بھی اس میں حل کر لیں گے چینی جو ہے وہ یہاں پر بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس پستے اور بادام کا پاودر ہم نے بنا کے رکھا ہوا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے بھی یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر دودھ میں بہت اچھی طرح سے اُبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کسٹرڈ پاودر اسے یہاں پر ہم سب سے پہلے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ایک ہاتھ سے ہم کسٹڈ پاورڈر ایڈ کریں گے دوسرے ہاتھ سے ہم اس کا چمچ چلاتے رہیں گے اور اسے یہاں پر ہم نے اتنا پکانا ہے کہ جب تک یہ تھوڑا سا گاڑا نہ ہونے لگ جائے چولے کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے اسے یہاں پر بہت زیادہ گاڑا بلکل بھی نہیں کرنا دودھ ہمارا جو ہے وہ یہاں پر کافی تیک ہو چکا ہے فلیم کو آف کرتے ہیں اب یہ مزید تھنڈا ہو کے اور گاڑا ہوگا اور یہاں پر اس دودھ کو ہم اچھی طرح سے تھنڈا کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کسٹڈ شربت ہمارا جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اسے ہم کسی بول میں نکال لیتے ہیں اور اس میں مزید کچھ چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں شربت کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون تکم ملنگا انہیں ہم نے دس منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا ہوا تھا ٹری ٹیبل سپون ہم اس میں تکم ملنگا ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے آئس کیوبز آئس کیوبز کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس سٹرابری جیلی ہے اس کی ریسی بھی بہت جلد انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مکس کریں گے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے یہاں پر کسٹر شربت ہمارا جو ہے وہ بند کے تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اسے سرب کر لیتے ہیں چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اسے سرب کیسے کرنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہیلتھی ریفریشنگ شربت ہمارا بند کے ریڈی ہو چکا ہے یہ بہت زبردست بند کے تیار ہوتا ہے کرمیوں کا موسم ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے گا رمضان میں آپ اسے افطار میں بنا کے رکھ سکتے ہیں بہت ٹریسٹی لگنے والا ہے آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اس کے اوپر اب ہم بادام کچھ گارنش کر دیں گے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ